اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر دہ کرن ناز شو میں ہوں کرن ناز شکر گزار ہوں آپ کی آپ نے میرے چینل کے لیے وقت نکالا اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میری گزارش ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجے کیونکہ اس چینل کے ذریعے وہ خبریں جو شاید میل سٹری میڈیا پر آپ کو نہ ملیں اس چینل کے ذریعے یقین ان آپ کو ملتی رہیں گی لیکن مستنت خبریں ملتی رہیں گی اچھو جی آج اندہائی افسوسناک ایک اور واقعہ میری نظروں کے سامنے آیا جو ایف آئی آر میں نے دیکھی بڑا صدمہ ہوا بڑی تکلیف ہوئی لیکن اس کے اوپر اوپر آپ کو ہیش ٹرینڈ بنے میں دکھائی دیں گے نہ آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر سیول سوسائیٹی دکھائی دے گی نہ باہر احتجاج کرتی ہوئی سیول سوسائیٹی نظر آئے گی کیونکہ یہ ایک بے زبان کا معاملہ ہے ایک بے زبان جانور کا معاملہ ہے یاد ہوگا آپ کو کچھ عرصہ پہلے بھارت میں پٹنا میں ایک ایسا واقعہ ہوا تھا کہ ایک حاملہ بکری کے ساتھ کچھ لوگوں نے زیادی کی تھی اور وہ بکری مر گئی تھی جس بری حالت میں وہ بکری تھی اسی طرح کا واقعہ سیم واقعہ یہاں پر پاکستان میں اوکارا میں سلطرہ کے علاقے میں ہو چکا ہے یہ میں آپ کو پاکستان کے اطلاع دے رہی ہوں پاکستان کے خبر دے رہی ہوں جہاں پر آئے روز روزانہ کی بنیاد پر شاید پچھلے چار پانچ دن کی میری ویڈیوز دیکھی جائیں تو آپ کو اسی طرح کے واقعات اسی طرح کے معاملات ملیں گا اور اب جانور کے ساتھ بکری کے ساتھ ایک مظلوم بے زبان جانور کے ساتھ یہ واقعہ سامنے آیا ہے اس کی ڈیٹیلز میں آپ کو بتاتی ہوں شرمندگی کا مقام ہے سمجھ نہیں آتا کہ یہ کون سے حیوان کون سے حیوان قسم کے لوگ ہیں جو اس سرزمین پر پائے جاتے ہیں اس دنیا میں پائے جاتے ہیں خدا غارت کیوں نہیں کر دیتا ہے ایسے لوگوں کو تفصیل سنیے گا عزر حسین صاحب ان کی بکری غائب ہوئی اور پھر یہ اس کا مقدمہ لے کر پولیس اسٹیشن پہنچے جو تفصیلات انہوں نے بتائی جو ایف آئی آر انہوں نے کروائی اس ایف آئی آر کے تحت میں آپ کو تفصیلات بتا رہی ہوں اور پھر پولیس نے اس پر مقدمہ بھی کر لیا ہے مقدمہ کیوں کر لیا ہے اس کی تفصیل بھی میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جارہی ہوں کیونکہ پولیس نے ایسے ہی کسی کی بات پر اس پر مقدمہ درج نہیں کیا بلکہ م مکمل کانکریٹ ایویڈنس کے ساتھ ثبوت کے ساتھ مکمل تحقیقات کے بعد پولیس نے اس واقعے کے اوپر مقدمہ درج کیا ہے عزر حسین نام کا ایک شخص جس کی بکری جس کی مالیت تقریباً ساٹھ ہزار روپے تھی وہ اس کے گھر پر تھی گھر کے باہر باندھی ہوئی تھی گھر کے باہر سے اچانک غائب ہو گئی گھر کے باہر سے جب اچانک غائب ہوئی تو عزر حسین نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ڈھونڈنے کی کوشش کی اور ڈھونڈ وہ اپنے علاقے کے اس احاتے میں پہنچے کہ جو خالی احاتہ ہوتا ہے نوملی وہاں پر کوئی نہیں ہوتا خالی احاتہ ہوتا ہے تو وہاں پر جو عزر حسین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ پولیس کو بتایا کہ پانچ لوگ جس میں سے تین لوگوں کو عزر حسین جانتا تھا اور دو مزید لوگ جب انہوں نے دیکھا ہے عزر حسین کو وہاں پر اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ تو وہ دیوار پھلانگ کر وہاں سے بھاگ نکلے ہیں ان بدبختوں نے بد کرداروں نے بے شرموں نے زلی یہ تفصیل میں آپ کو بتاتی ہوں اس بکری کو اس بے زبان جانور کو یہاں سے اٹھا کر لے کے گئے اس خالی احاتے میں وہاں پر جا کے اس بکری کا مو باندھا مو باندھنے کے بعد اس کے مو کو کسی چیز کے ساتھ قریب کر کے باندھا اس کے بعد اس کے ہاتھوں پاؤں کو باندھا اس کی ٹانگوں کو باندھا اور اس کے بعد ان پانچ کے پانچ بے شرموں نے اس بے زبان جانور کے ساتھ اس بکری کے ساتھ جنسی فیل کیا ہے اور اتنی اذیت اتنی اذیت اس جانور کو پہنچائی ہے کہ اس کو مارتے بھی رہے ہیں اس پر تشدد بھی کرتے رہے ہیں اس کے ساتھ جنسی فیل بھی کرتے رہے ہیں کہ وہ جانور وہ بے زبان بکری وہی پر مر گئی جب ازر حسین وہاں پر پہنچا جس وقت یہ لوگ سڑھیاں اتر کر دیوار پھلان کر وہاں سے بھاگے ہیں اس وقت جب وہ بکری کے پاس پہنچا ہے وہ لاش بن چکی تھی وہ مر چکی تھی پولیس کے پاس گئے ایف آئی آر کروانے کی کوشش کی مقدمے کی کوشش کی درخواست دی پولیس وہاں پر پہنچی پولیس نے بکری کی لاش کو لائیو سٹاک اسپتال پہنچایا وہاں پر جب اس کا پوسٹ موٹم کیا گیا ہے جب بکری کے ایٹاپسی کی گئی ہے تو پتہ چلا ہے کہ اس کے ساتھ نہ صرف زیادتی کی گئی ہے اس کے ساتھ نہ صرف جنسی فیل کیا گیا ہے بلکہ اس کو شدید تشدد کیا گیا ہے اور جنسی فیل کی وجہ سے یہ بے زبان جانور مر گیا یہ معصوم بکری مر گئی پولیس نے اس کے بعد اس کے اوپر مقدمہ درش کیا ہے اور مقدمے میں دفعہ 429 اور دفعہ 377 یہ دونوں دفعہ اس مقدمے میں لگا کر مقدمے کو درش کیا گیا ہے اب یہ بھی سن لیجئے کہ اس دفعہ کے ذریعے ہوگا کیا جو کہ مقدمے میں پولیس کے جانب سے رکھا گیا ہے جو دفعہ 429 ہے تازیرات پاکستان کے مطابق اس میں دس ہزار سے زیادہ کا اگر کوئی جانور ہے اگر وہ کوئی قتل کر دیتا ہے اس کو اپاہیچ کر دیتا ہے اس کو زخمی کر دیتا ہے تو اس پر دو سال قید ہے اور جرمانہ ہے 377 جو ایک بڑی امپورٹنٹ دفعہ ہے جو کہ اس مقدمے میں اس کا اندراج کیا گیا ہے اس دفعہ کے تحت یہ مقدمہ درش کیا گیا ہے یہ سن لیجئے کیا ہے یہ جو کوئی فطرت کے خلاف کسی مرد عورت یا پھر کسی جانور کے ساتھ جنسی فیل کرتا ہے تو اسے عمر قید یا دس سال تک کی قید اور اس کے ساتھ بھاری جرمانہ ہوتا ہے 377 پاکستان کی یہ جو دفعہ تازی رات پاکستان کے تحت یہ جو دفعہ ہے اس کے تحت ان بدبختوں کو بے شرموں کو زلیل انسانوں کو جو انسانیت کے نام پر دھبا ہیں جنہوں نے ایک جانور کے ساتھ یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا یہ شاید اس طرح کے اس طرح کے سلوک کوئی حیوان بھی نہیں کر سکتا جو انسان ہوتے ہوئے اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے یہ بدبخت لوگ کر رہے ہیں یہ پانچ لوگ اپ پولیس کی جانب سے کوشش کی جا رہے ہیں کہ ان کو ڈھونڈا جا سکے پکڑا جا سکے نوٹس لے لیا گیا ہے کاروائی کی کوشش کی جا رہے ہیں چھاپے مارے جا رہے ہیں ان کو ڈھونڈا جا رہے ہیں ان کو نکالا جا رہے ہیں لیکن یہاں پر افسوس کا مقام تکلیف کی بات یہ ہے کہ ہم کیا انسانیت سے اس حد تک گر چکے ہیں ہم اس درجے پر آ چکے ہیں ہم غلاظت کے اس درجے پر آ چکے ہیں کہ وہ واقعات جو اب سے کچھ عرصے پہلے تک میں بھارت کے لئے کوٹ کیا کرتی تھی بھارت کے حوالے سے بتایا کرتی تھی وہ واقعات اب مجھے اپنی زمین پر مل رہے ہیں میری اپنی زمین پر ایسے لوگ موجود ہیں ایسے واہیات درندے لوگ موجود ہیں جو کبھی بچوں کے ساتھ کبھی عورتوں کے ساتھ کبھی معصوم چھوٹی بیٹیوں کے ساتھ بچیوں کے ساتھ اور کبھی اس طرح بکریوں کے ساتھ جانوروں کے ساتھ یہ بہیمانہ سلوک کر رہے ہیں اس میں صرف اور صرف ناکام یہ نظر آتی ہے کہ ریاست کی طرف سے حکمرانوں کی طرف سے ایسی سزائیں نہیں دی جاری ہیں ایسے لوگوں کو ایسے گناہگاروں کو کہ جس کی وجہ سے مزید گناہگار سامنے آ رہے ہیں مزید لوگوں کے اندر اس بات کا confidence آ رہا ہے کہ ہم بھی یہ کر سکتے ہیں اور ہمیں بھی کوئی دیکھے گا نہیں ہمیں بھی کوئی پوچھے گا نہیں یا اگر کسی نے دیکھ لیا پوچھ لیا پکڑ لیا تو پھر ہم نکل بھی جائیں گے اس confidence کو ختم کریں لوگوں کے اندر سے یہ جو در خوف ختم ہو گیا ہے نا اس کو ختم کریں در خوف پیدا کریں کہ پاکستان میں قانون ہے قانون کی عملداری بھی ہے دفاعات لگا دی گئی ہیں اب اللہ جانتا ہے کہ ان کے اوپر عملدرامت ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا یہ پانچ مجرم درندے لوگ جیل کے اندر جا کر سڑتے بھی ہیں یا نہیں سڑتے یا پھر یہ ایک اور بے زبان جانور جس کو اتنی عذیت پہنچائی گئی اتنی تکلیف دی گئی اس بہیمانہ طریقے سے اس کو مار دیا گیا اس کا قتل کر دیا گیا جو اس کا مالک ہے اس کو نقصان پہنچایا گیا اس کو مالی طور پر نقصان پہنچا اس بکری کو جسوانی طور پر نقصان پہنچا شاید یہ بھی رائے گا جائے گا اپنا خیال رکھیں اللہ نے کے پانے